ہیلو ایوریون ویلکم ٹو مائی ٹو چینل فیسکس و ایم ایچ گائز آج کی لیکچر میں ہم الیکٹرو سٹیٹک کی اوپر جرجہ کریں گے یعنی کہ ہمارا الیکٹرو سٹیٹک کا لیکچر نمبر بان یہ ہونے والا ہے گائز ٹھیک ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے ویڈیو کو سب سے پہلے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ الیکٹرو سٹیٹک جو ہم نے شروع کیا ہے ابھی اس میں ہم کیا کرنے والے ہیں گائز ٹھیک ہے تو اس بات کو دیکھیں یہ جو الیکٹرو سٹیٹک کا لفظ ہے یہ دو الفاظ پر مشتمل ہیں ایک کا نام ہے الیکٹرو اور ایک کا نام ہے سٹیٹک ٹھیک ہے کیا ہے سٹیٹک اچھا یہ جو الیکٹرو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں چارج کیا چیز گائز چارج اور یہ جو سٹیٹک ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں ریسٹ یعنی کہ یہ جو لفظ ہے یہ ریسٹ کو رپیزن کر رہا ہے اور یہ جو لفظ ہے یہ چارج کو رپیزن کر رہا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ دونوں مل جائیں تو ہمیں مل جاتا ہے الیکٹرو سٹیٹک ٹھیک ہے گائز الیکٹرو سٹیٹک ہمیں مل جاتا ہے لیکن بیسیکلی الیکٹرو سٹیٹک ہے کیا یہ فیزکس کی ایسی برانچ ہے فیزکس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں سٹیڈی کرتے ہیں پراپرٹیز کی کس چیز کی پراپرٹیز گائز چارج کی پراپرٹی جس میں ہم فیزکس کا ایسا برانچ جس میں ہم سٹیڈی کرتے ہیں پراپرٹیز کی چارج کی اور وہ چارج اگر ریسٹ میں ہو تو فیزکس کی ایسے برانچ کو ہم کہتے ہیں الیکٹرو سٹیٹک تو اب الیکٹرو سٹیٹک کو سٹارٹ کرنے سے پہلے یعنی کہ اس میں جو ہم دیپلی جانتے ہیں دیپلی جانے سے پہلے اس چیز کو جاننا پہچاننا لازمی ہے کہ یہ بیسیکلی چارج ہے کیا چیز تو سب سے پہلے ہم اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ بیسیکلی یہ چارج کیا ہے تو اس کے بعد ہم اپنا الیکٹرو سٹیٹک جو مین الیکٹرو سٹیٹک ہے ہمارا اس کو سٹارٹ کریں گے دیکھیں گائز جب سب سے پہلے ہم فیزکس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں کس چیز کی فیزکس کی ڈیفنیشن کرتے ہیں تو فیزکس دو چیزوں کی سٹڈی ہے کس چیز کی میٹر کی اور اس کے ساتھ انرجی کی ٹھیک ہے گائز اچھا اب یہ میٹر جو ہوتا ہے نا گائز اس کی ڈیفنیشن پر میں نہیں جاتا لیکن اس کی دو پراپٹیز ہوتی ہیں اس میٹر کی اچھا میٹر کی ایک پراپٹی کا نام ہے میس کیا ہے گائز میس اور اس میٹر کی ایک بنیادی پراپٹی کا نام ہے چارج ابھی آپ کو پتہ چل گیا گائز کی چارج میٹر کی پراپٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے یعنی کہ جسٹ وہ میٹر کی پراپٹی ہے گائز ٹھیک ہے اچھا اس میس کی جو ڈیفنیشن ہے اس کی روشنی میں میں آپ کو چارج کی ڈیفنیشن کو بتانے والا ہوں میس کیا ہے گائز میس ایک ایسی پراپٹی ہے میٹر کی جو گریوٹیشنل جو گریوٹیشنل فیلڈ کی وجہ بنتی ہو میٹر کی ایسی پراپٹی کو ہم کہتے ہیں میس اچھا جو اس کا یہ گریوٹیشنل فیلڈ بن جاتا ہے اس فیلڈ میں اگر کوئی دوسرا میس آ جائے یعنی کہ کوئی میٹر کی ایک ایسی پراپٹی آ جائیں جس کا اپنا فیلڈ ہو اور ایک میس دوسری میس کی فیلڈ میں آ گیا تو یہ پہلا والا میس اس دوسری والے میس کے ساتھ کیا کرے گا گائز انٹریکشن کرے گا کیا کرے گا گائز انٹریکشن اب یہ میں کہاں سے بول رہا ہوں یہ میں یونیورسل لا آف گریوٹیشن کو مدد نظر رکھ کر یہ سارے باتیں کر رہا ہوں گا جس طرح نیوٹن ہمیں کہتا ہے کہ f is equal to g m1 m2 divide by r square یعنی کہ میس m1 اور میس m2 کے درمیان انٹریکشن f ہوگا اگر ان کی درمیان distance کیا ہے r ہے تو اسی definition کو لے کر میں اس charge کی definition کو آپ کو بتانے والا ہوں گا یہ جو charge ہے ہمارا یہ بھی field کی وجہ بنتی ہے لیکن وہ gravitational field نہیں ہوتا وہ ہوتا ہے electric field ٹھیک ہے تو اب charge کی definition کیا ہو گئی guys charge کی definition ہو گئی کہ meter کی وہ property جو electric field کی وجہ بنتی ہے صرف electric field کی یا کسی اور بھی field کی وجہ بنتی ہے تو جواب ہے ایک magnetic field کی وجہ بھی بنتی ہے یہ meter کی charge باری property ایس ٹھیک ہے اچھا یعنی کہ میس کے لحاظ سے charge property کی دو خصوصیات ہوتی ہیں یعنی کہ یہ ایک تو electric field کی وجہ بنتی ہے اور ایک magnetic field کی وجہ بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جب ان fields میں اس طرح کا کوئی charge آ جائیں یعنی کہ اس طرح کی کوئی property آ جائیں تو اس کے ساتھ اس کا کیا ہو جاتا ہے guys interaction ہو جاتا ہے guys ٹھیک ہے یعنی کہ جس طرح میس کی field میں میس آیا تھا اس کے ساتھ interaction ہو گیا تھا تو اسی طرح charge کی field میں جب کوئی charge آ جاتا ہے تو اس کے ساتھ interaction ہو جاتا ہے اس charge guys ٹھیک ہے تو یہ ہے charge کی definition basically کہ charge ایک ایسی meter کی ایسی property کو ہم charge کہتے ہیں جو electric field کی وجہ بنتی ہو magnetic field کی وجہ بنتی ہو اور اس کو ہم جانتے ہیں اس کے ایک کام interaction سے میٹر کی اس property کو ہم کہتے ہیں ہاں charge اس ٹھیک ہے تو میٹر کی property ہے charge اس کے علاوہ charge کوئی بھی چیز نہیں اس ٹھیک ہے تو اب دیکھیں second year میں جو ہم پڑھیں گے یعنی کہ اس salibus میں جو ہم پڑھیں گے پانچ chapter تک ہم اتنی تین باتوں کی study کریں گے guys ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں پانچ chapter کا خلاصہ بتا رہوں آپ لوگوں کو یہ ہے پانچ chapter کا خلاصہ خد و خال مرکزی خیال ٹھیک ہے electric field کو پڑھنا magnetic field کو پڑھنا اور electric field جس وجہ سے بنتا ہے magnetic field جس وجہ سے بنتا ہے ہاں اس charge کی اپس میں interaction کو پڑھنا ان تین باتوں کو پڑھنا ہمارے چار پانچ chapter کا خلاصہ ہے guys ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس بات کو پڑھیں گے interaction کہ اس interaction کے بارے میں ہمیں کسی نے ابھی تک بتایا ہے یا نہیں تو اگر کسی نے بتایا ہے تو وہ کون ہے اور کس طرح بتایا ہے جس طرح message کی field کے درمیان یہ interaction ہوتا ہے mathematical ہم اس طرح represent کرتے ہیں تو charge کی درمیان کس طرح interaction ہوگا اور اس کو mathematical ہم کس طرح represent کریں گے تو اس بات کو ہم اب دیکھنے والے ہیں charges کی درمیان interaction ہوں اور اس کو پڑھنے سے پہلے ہم charges کی types کے بارے میں تھوڑا سا بات کر لیں گے ڈیک ہے دیکھیں ایک charge کو ہم کہتے ہیں positive charge ڈیک ہے اور ایک کو ہم کہتے ہیں negative charge ڈیک ہے guys اور positive جب positive کی field میں آ جاتا ہے تو یہ positive positive کیوں پر force of repulsion لگا رہے ہوتے ہیں یعنی کہ mass matter کی وہ property تھی جو صرف attraction کا کام کرتی تھی یعنی کہ mass ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں نہ کہ repel کرتے ہیں ڈیک ہے لیکن matter کی یہ property charges یہ ایک دوسرے کو attract بھی کرتے ہیں as well as repel بھی کرتے ہیں یعنی کہ like charge جو ہے وہ ایک دوسرے کو repel کرتے ہیں اور unlike charge جو ہے وہ ایک دوسرے کو attract کرتے ہیں یہ اس matter کی property mass اور charges میں فرق ہے mass صرف attraction attraction کا کام کرتا ہے اور charge attraction attraction plus repulsion کا کام بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اچھا تو ایک scientist ہے گائز اور اس کا نام ہے coulombs اس کا نام کیا ہے گائز coulombs ٹھیک ہے اس نے ایک lab پیش کیا تھا جس کو ہم coulom la کہتے ہیں کس چیز کے بارے میں کہا تھا اس lab میں اس نے کہا تھا ان charges کے درمیان جو interaction ہوتا ہے mathematical reform اس نے لیا تھا اس نے کہا let's suppose آپ کے پاس ایک charge ہے یہ اور ایک charge ہے یہ ٹھیک ہے گائز اب اس charge کو نام دیا اس نے q1 اس کو نام دیا q2 تو coulom نے کہا ان دو charges کے درمیان جو interaction ہوگا ٹھیک ہے اگر ان کی درمیان فاصلہ یا distance r ہے تو coulom کہتا ہے ان کی درمیان جو interaction repulsion ہوگا دیکھیں interaction repulsion وہ برابر ہوگا یعنی کہ وہ depend کرے گا کہ کتنا اس charge کا magnitude ہے اس کو multiply کرو کتنا اس charge کا magnitude ہے یعنی کہ وہ depend کرے گا product of the magnitude of two charge ایک بات اس نے یہ observe کر لی گئی دوسری بات اس نے یہ observe کر لی کہ ان کے درمیان جو distance ہے اس کو اگر جتنا بڑھا دیا جائیں تو یہ interaction اتنا کم ہوگا گا اور اگر کم کر دیا جائیں تو یہ interaction اتنا زیادہ ہوگا گا لیکن صرف ان کے درمیان یہ جو distance ہے صرف simple r پہ depend نہیں کرتا بلکہ r square پہ depend کرتا ہے یہ چیز اس نے observe کی اور اس کو کہا equation number 2 اب equation number 1 کو اور equation number 2 کو جب اس نے compare کیا تو اس کے پاس آیا q1 q2 divide by r square اور proportionality کو جب ہم ہٹاتے ہیں تو constant لگاتے ہیں اور یہاں پر constant کیا ہے تو ہمارے پاس آیا q1 q2 divide by r square یہ final equation guys ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم q کی بارے میں تھوڑا سا بتانا چاہیں گے کہ یہ q کیا چیز ہے یہ جو کیا ہے guys اس کو ہم کہتے ہیں constant of proportionality اور اس کی value آتی ہے 1 divide by 4 pi epsilon not اب دیکھیں guys یہ جو 1 by 4 pi یہ تو constant ہے ایک نمبر ہے یہ کیا چیز ہے یہ اس کو ہم کہتے ہیں permittivity کیا کہتے ہیں guys permittivity اب permittivity کیا ہے permittivity یہ property ہے guys کیا ہے property ہے کس چیز کی property ہے guys medium کی property ہے کس چیز کی medium کونسے medium کی property ہے guys جس medium میں یہ چار جس پڑے ہوئے ہیں اس medium کی بھی ایک property ہوتی ہے جو کہ decide کرتی ہے جو کہ decide کرتی ہے کہ ان دو چارجز کی درمیان interaction repulsion کتنا ہو زیادہ ہو کم ہوگا اس چیز ہے اس بات کو decide کرنی والی جو property ہے اس کو ہم permittivity کہتے ہیں guys چیز ہے اور یہ جو ہمارے پاس permittivity ہے epsilon not اس کو ہم بولتے ہیں اس کی جو ویڈیو آتی ہیں وہ ہمارے پاس ہے یعنی کہ permittivity of the free space یہ ہمارے پاس ہیں 8.85 multiply by 10 ratio minus 12 coulomb square per newton per meter square اچھا یہاں پر آپ کہیں گے guys کہ اس کو میں نے define کیا کہ یہ property ہے medium کی اور یہاں پر میں جب اس کی ویڈیو لکھ رہا ہوں تو میں free space کی بات کر رہا ہوں guys ٹھیک ہے تو یہ free space کی وہ property ہے جو کہ decide کرتی ہے کہ ان دو چار جس کے درمیان interaction کتنا ہو اس property کو ہم اس طرح epsilon not سے represent کرتے ہیں guys ٹھیک ہے جب یہ والی ویڈیو اٹھا کر ہم یہاں پر put کرتے ہیں تو k کی ویڈیو ہمارے پاس آ جاتی ہیں 1 divide by 4 5 into 8.85 multiply by 10 ratio پاور minus 12 coulomb square per newton per meter square guys ٹھیک ہے اچھا جب ہم pi کی ویڈیو یہاں پر رکھتے ہیں اور اس کو solve کرتے ہیں یعنی 1 divide by 4 multiply by 3.14 multiply by 8.85 multiply by 10 ratio پاور minus 12 تو k کی ویڈیو ہمارے پاس آ جاتی ہیں 9.0 multiply by 10 کی پاور 9 اور آگے ہمارے پاس unit آ جائے گا newton meter square اور per coulomb square guys ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا کی ویڈیو آ جائے گی کیونکہ یہ اوپر چلا جائے گا تو per coulomb square ہو جائے گا per newton ہے تو newton ہو جائے گا per meter square تو meter ہو جائے گا تو coulomb کی اس لہ کو اب ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ f is equal to 9 multiply by 10 to power 9 ٹھیک ہے اور آگے ہمارے پاس q1 کتنا ہے q2 کتنا ہے divide by r square guys ٹھیک ہے لیکن اس کو اگر ہم vectorial form میں لکھنا چاہیں کیونکہ force تو ایک vector quantity ہے تو اس کے ساتھ یہاں ہم ایک unit vector بھی لگا لیتے ہیں guys ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس تو یہ کولملا material different material medium میں کولملا کو ہم کس طرح represent کر سکتے ہیں guys اگر آپ کو lecture پسند آیا گئے تو اس کو like کریں share کریں اور اس youtube channel کو subscribe کریں ملتے ہیں next lecture میں تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ